بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حبیت بھٹی ایک بار پھٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے دو روز قبل لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ لاہور کا علاقہ گل برگ سنٹر پوائنٹ جہاں سے سڑک جو جاتی ہے کیولری گراؤنڈ کی طرف وہاں پہ انڈر پاس تعمیر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام جو ہے اس علاقے میں تقریباً وہ درم برم ہے ویسے بھی ڈاگرچن لگی ہوئی ہے لیکن اسی سڑک کے اوپر سما نیوز کا بیورو آفیس ہے لاہور کا وہاں کی ریپورٹر صدرہ غیاس جو ہیں وہ شام کو آفیس سے چھوٹی ہوئی تو اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے نکلیں گھر جانے کے لیے تو وہاں پہ سڑک اس طرح سے ہے کہ ڈبل کروسنگ ممکن نہیں ہے کیونکہ کھدائی ہوئی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ اور اس وجہ سے جو ہے وہ رش بن جاتا ہے سم ٹائمز یا آنے اور جانے والے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اواقع کچھ اس طرح سے ہوا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر واپس جا رہی ہے تو سامنے سے ایک گاڑی آتی ہے اور انہوں نے اس شخص کو ڈپر دیئے کہ ڈرائیور کو کہ آپ گاڑی کو روک لیں ہم آگیا چکے ہیں ہم نکل جائیں یہاں سے اور اس کے بعد آپ آ جائے گا لیکن اس نے گاڑی نہیں روکی اور بالکل آگے لیایا خیر بعد ازاں جو ہے وہ بات ہوئی کہ جی آپ آگے کریں آپ پیچھے کریں تو انہوں نے جو ہے گاڑی پیچھے کی اپنی صدرہ غیاس لوگوں نے اور ان کو کہا کہ ٹھیک آپ گاڑی گزار لیں لیکن ان کا مطالبہ جو یہ تھا کہ نہیں آپ بالکل یہاں سے گاڑی پیچھے لیتے جائیں ہم پھر یہاں سے گاڑی نکالیں گے تو اس کے بجے سے انہوں نے جو بات ہوئی وہاں سے کہ بھئی آپ یادستہ بن چکا ہے آپ یہاں سے نکل جائیں تو اس گاڑی میں سے کچھ لوگ اترتے ہیں اور اتر کر گاڑی کے جو بونٹ ہے اس پہ آ کے مکہ مارنا شروع کر دیتے ہیں وینڈ سکرین پہ مکہ مارنا شروع کر دیتے ہیں تو صدرہ غیاس کے جو بھائی تھے وہ گاڑی سے باہر نکلے اور نکل کے انہوں نے اسے بات کی کہ یہ کیا طریقہ ہے کیا بہودگی ہے یہ کہ ایک تو ہم آپ کو راستہ دے رہے ہیں کہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ کو ہم نے ڈپر بھی دیئے لیکن آپ آگے سے آگئے اور اب آپ اس طرح سے بدتمیزی کر رہے ہیں تو یہ سننا تھا کہ وہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے صدرہ غیاس کے بھائی کو مارنا شروع کر دیا اب وہ بہت سارے لوگ تھے گاڑی کے اندر اور سارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ موپے داڑیاں تھیں اور ہلیہ ان کے وضا قطع جو تھی وہ ساری مولویوں والی تھی اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں پتا چلا ہے کہ یہ جو مولوی لوگ تھے یہ جو داڑیوں والے اور یہ مذہبی لوگ تھے یہ مولانا عبدالخبیر آزاد جو ہیں ان کے رشتہ دار تھے اور علامہ زبیر نامی شخص جو ہیں یہ بھی موقع پر موجود تھے اور وہ ساتھ ان کے لڑکے موجود تھے ان کو علامہ زبیر صاحب اکساتے رہے کہ ان کو سبق سکھاؤ اور یہ لوگ موقع پر وہاں پر دھمکیاں دیتے رہے کہ تم لوگ ہمیں جانتے نہیں ہو ہم تنظیمی لوگ ہیں ہم تمہیں اٹھوا لیں گے اور تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا تم لوگ گئے کدھر ہو خیر انہوں نے صدرہ گیاز کے بھائی کو مارا اب صدرہ گاڑی سے نکلنے کی کوشش کرتی نہیں تو انہوں نے گاڑی کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیئے کہ گاڑی سے نکل نہ سکے خیر مشکل سے کوشش کر کے صدرہ گاڑی سے نکلتی ہیں باہر اور نکل کے ان کو بات کرتی ہیں کہ آپ کیوں مار رہے ہیں اس طرح سے آپ کو جب ہم نے رستہ بھی دے دیا ہے کوئی بات بھی اتنی نہیں ہے تو انہوں نے صدرہ گیاز کو بھی دھکے دینا شروع کر دیئے اسی اثناء میں چند ایک اور لوگ جو ہیں وہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے کیوں مار رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح یہ واقعہ ہو اور اس وجہ سے یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو جس نے مداخلت کرنے کی کوشش کی انہوں نے اس شخص کو بھی مارا اس میں سامانیوز کا ایک کیمرامین بھی تھا جو کہ صدرہ گیاز کے ساتھ ہی کام کرتا ہے تو اس نے آ کے بھی کوشش کی کہ صدرہ کو وہاں سے نکال سکے لیکن انہوں نے اس کو بھی مارا نیچے لٹایا ہیلمٹ مارے تھڑے مارے اور اس کے بعد صدرہ اس کو بھی تھپڑ مارے اس کو دھکے دیئے اس کو بھمبوڑا جس طرح کے ہیوان بھمبوڑتے ہوتے ہیں اور اپنی بدماشی یہ لوگ دکھاتے رہے وہاں پہ اور اسی دوران صدرہ گیاز اور اس کے علاوہ وہاں پہ موجود کئی لوگ پولیس کو فون کر چکے تھے ون فائی پہ کہ یہاں پہ یہ واقعہ ہویا تو آپ یہاں پہ پہنچئے جس جگہ یہ واقعہ ہویا ہے وہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر دور صرف پولیس کی چوکی ہے تھانہ نصیر آباد کی فردوس مارکیٹ کے علاقے میں چوکی ہے لیکن مزہدار چیز یہ ہے کہ ساڑھے پانچ بجے ہونے والا واقعہ ساڑھے سات بجے تک پولیس جو ہے سات بجے تک وہاں پہ نہ پہنچ سکے یہ تو ہمارے ملک قانون کا حال ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کو کوئی مار دے بدماش آپ کو ملے ہوئے ہیں وہاں پہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ مسحب ہو رہے وہ آپ کو ایڈزہ سپوارٹ اللہ نہ کرے قتل کر دیں مار دیں کچھ بھی کر دیں تو پولیس اپنی مرضی سے آئے گی خیر بات ازاں جب پولیس آئی تو ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ اس طرح سے تھے کچھ لوگوں نے وہاں پہ ویڈیوز بنائیں تو ان لوگوں کو بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی اور فوم کر کے مزید اپنے گھنڈے بلوالی ہے وہاں پہ اور صحیح تماشا لگایا ڈیٹ پونے دو گھنٹے تک یہ تماشا لگا کہ ایک خاتون ریپورٹر ہے میڈیا کی اس کو مین ہنڈل کیا جا رہا ہے اس کو تھپڑ مارے گئے اس کو دھکے دیئے گئے اس کو نیچے گرا دیا گیا اس کے بھائی کو مارا گیا اس کو بچانے کے لیے جو لوگ آ گئے اس کو مارا گیا اور پولیس جو ہے وہ آ کے کہتی ہے کہ یہ فائر درج نہیں ہو سکتی یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں موہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں ان کے خلاف فائر درج نہیں ہو سکتی ہے سما نیوز کے جو ذمہ داران لوگ ہیں افسران ہیں انہوں نے کوشش کی سی سی پیو کو کال کی آئی جی پنجاب تک کو کانٹیک کرنے کی کوشش کی وزراء کو کال کرنے کی کوشش کی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن فائر درج ہی نو پھر بعد ازاں جب تھانے گئے فردوس مارکیٹ اور وہاں جا کے ان کو کہا تو انہوں نے جناب کاجی پہلے جو ہے وہ میڈیکل کروائیں تو میڈیکل کروانے سرویسز آسپٹل گئے تو وہاں کی پولیس کہتی ہے کہ یہ تو ہمارا اس میں آتا ہی نہیں ہے ڈومین میں آپ کسی ہو جگہ چلے نہیں جس پہ صدرہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو سٹریچر پہ ڈال کر ہسپٹال لے کے گئے بے ہوش ہو گئی وہ کیونکہ ظاہر ایک خاتون ذات ہے وہ ڈر جاتی ہے خوف زدہ ہو جاتی ہے اور پھر جس طرح سے جو کیا گیا وہاں پہ ڈیٹھ سے دو گھنٹے تک تو انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے پھر پولیس کی دوڑے لگتی ہیں ڈی ایس پی موقع پہ آتا ہے ایس ایچو آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے بتائیں بتائیں کیا ہوا ہے ان کو بتایا کہ نہیں اب آپ آ کے احسان کر رہے ہیں ہم پہ اور پھر جنرل جو ہے وہاں سے وہ میڈیکل ہوا اور اس کے بعد صبح پانچ بجے کے قریب جا کے ایف آئی آر درج ہو تھی یعنی بارہ گھنٹے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی دو گھنٹے پولیس ویسے لیٹ آئی اور ایف آئی آر بارہ گھنٹے کے بعد درج ہوئی اور اس میں زیادہ تر نامعلوم لوگ ہیں ویڈیو سامنے ہیں ویڈیوز وہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی تو ان گھنڈوں کے جاننے والے گھنڈے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ویڈیو دینے والے جو ہیں ان کو بھی تھرٹن کیا کہ تم لوگ جانتے نہیں ہوں ہم بہت تگڑے لوگ ہیں ہم بڑے بدماش لوگ ہیں کیونکہ ظاہر ہے مذہبی لوگ ہیں نا تو جو مذہبی ہوتے ہیں ان سے بڑا بدماش واقعی کوئی نہیں ہے کہ مذہب کی آرڈ میں مذہب کا چولہ پہن کے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ویسے تو ان اخلاقیات کے بڑے بھاشن دیتے ہیں دینداری کے بھاشن دیتے ہیں اور اسلام سے محبتوں کے بھاشن دیتے ہیں حسن اخلاق کے بھاشن دیتے ہیں لیکن ان کی بدماشیاں میں خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ جو لوگ یہ کر چکے ہیں مختلف واقعات اور مختلف مواقع پر انہوں نے جو کچھ کیا ہے میں خود اینی شاید ان چیزوں کا اور اب یہ واقعہ ہوا اور صدرہ اس دن سے شدید بیمار ہیں گھر ہیں وہ دفتر نہیں آ سکیں سامانیوز کو صرف نوٹس دلوانے کے لیے پولیس کی تھوڑی وہ کہتے ہیں کان کھینچنے کے لیے ہیڈ لائن کے اندر خبریں چلانا پڑیں ان کا جو کتب آن لائن پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے بقاعدہ تذکرہ کیا اس چیز کا اور بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی صافیوں میں سے اس کے باوجود پولیس کے کانوں پہ جو نہیں رینگی کیونکہ تگڑے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور پھر جو مولوی ہیں وہ ماشاءاللہ وہ تو پھر سب سے تگڑے ہیں ان کے پیچھے تو پھر لائنیں لگ جاتی ہیں کہ وہ تو ایک فون کریں گے کہ علامہ صاحب کو یہ مسئلہ ہو گیا علامہ صاحب کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا علامہ صاحب کو مسئلہ ہو گیا اور پھر میڈیا والوں کے ساتھ ہو گیا تو پھر علامہ صاحب کے پیچھے تو بہت سے ان کے سب شکن غازی اور مجاہدین وہ پیچھے آ جائیں گے وہ تو آ کے پھر رکیں گے کریں گے جو ہو سکتا وہ کریں گے جس طرح انہوں نے وہاں موقع پہ موجود ہو کے دھمکیاں دیں اس کے بعد جو لوگ یہ موجود تھے یہ ویسے بھی زیادہ تھے اور یہ پہلے بھی مار پیٹ کرتے رہے پھر فون کر کے مزید اپنے مذہبی گھنڈے بلالیے وہاں پہ اور اب لوگوں کو اتراز ہوگا کہ میں ان کو مذہبی گھنڈے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ گھنڈا گردی کی ہے ان لوگوں نے اس چیز کی ویڈیوز موجود ہیں اس شخص کے ساتھ وہ جو گاڑی چلا رہا تھا صدرہ کا بھائی اس کو جس طرح سے مارا پیٹا پھر اس کا کیمرہ مین بچانے آیا تو اس کو مارا پیٹا ایک اور شہری تھا وہ آگے اس کو بچانے کے لئے چھڑوانے کے لئے ہوا تو اس کو بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی پھر صدرہ خاتون ذات ہے اس کو اوپر ہاتھ اٹھایا اس کو دھکے دی اس کو نیچے گرا دیا مین ہینڈل کیا اس کو کھینچتے رہے اس کو یہ انسانوں والی حرکت ہے یہ اسلامی حرکت ہے یہ اسلام سکھاتا ہے آپ کو یہ موہ پہ جو آپ نے داڑی سجائی ہوئی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے کہ اندر سے آپ بھیڑی ہیں ہیوان ہیں اور آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ مذہب کے مذہب وہ لوگ ہیں اور علامہ زبیر صاحب کو تو ماشاءاللہ ویسے بھی بہت شوک ہے میڈیا پہ آنے کا اور بھاشن دیتے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ اخلاقیات اور مذہب کے اور ایکچول لائف میں یہ لوگ یہ ہیں کیا فرق ہے انہوں میں اور دوسرے جو گینگ بار کے گنڈے ہوتے ہیں ان کے اندر بھلک چولے پہنے ہوئے ہیں اوپر کچھ اور اندر کچھ ہیں دورنگی اپنائی ہوئی ہے اور پھر یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ دیندار لوگوں کی عزت کریں کہ موہ پہ داڑی دیکھیں ان کی شرافت کے اندازے لگائیں اور کہیں کہ نہیں نہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں حسن اخلاق کے جو اعصاف ہیں ان سے لدے ہوئے ہیں مالا مال ہیں ان سے یہ لوگ کہ جن کو اتنی حیاء نہیں کہ ایک عورت سامنے ہے اور اس کو جس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ کیا اب لاہور پولیس جو ہے ماشاءاللہ اس کا جو کردار ہے لوگ کہتے تھے میاک سے کہتا تھا نہیں جی پولیس بدل چکی ہے لیکن یہ واقعہ دیکھنے کے بعد مجھے پھر سمجھ آگئے کہ پولیس طاقتور کے سامنے ابھی بھی بیٹھ سی ہے کوئی اف آئی آر درج نہیں ہوتی اس میں پہلے بھی واقعہ ہوا تھا ملک ریاض والا تو اس میں بھی پولیس نے کیا کیا تھا وہ بھی سب کے سامنے اور بہت سارے واقعوں گو تھے تو پولیس جو ہے نا وہ بھی حرکت میں آتی ہے تو کسی غریب اور کسی جو معمولی شخص ہوتا ہے اس کے خلاف حرکت میں آتی جو تکڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف پر جلد ہیں ان کے بھی یہ ہے بیسٹ پولیس پنجاب کی یہ پی ٹی آئی نے پولیس سب دیل کی ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ تو میڈیا کے لوگوں کا یہ واقعہ تھا تو اس قدر زلیل ہوئے ہیں وہ اف آئی آر درج کروانے کے لیے اور ڈیڑھ دو گھنٹے وہاں پہ ان لوگوں کے عطاب کا نشانہ بنتے رہے ہیں تو سوچیں کہ کوئی عام شہری ہوتا تو کیا اس کی اف آئی آر درج ہوتی کیا پولیس اس کے لیے کچھ کرتی اس طرح سے کہ بعد میں سپیشل آکے پہنچتی کہ بتائیں جی اب کیا ہوا تھا چلیں ہمیں اف آئی آر درج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک میڈیا کے لوگوں کو خبریں چلانے کے باوجود نیشنل لیول کا میڈیا چینل ہے وہ خبریں چلاتا ہے تو بارہ گھنٹے بعد اف آئی آر درج ہوتی ہے دو گھنٹے بعد پولیس آتی ہے تو پھر عام شہری تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے کچھ بھی اوقات نہیں رکھتا اس کو تو مار کے بھی چلے جائیں کہ تو کوئی پوچھے گئی نہیں اور بعد میں معاملے میں میں مٹی پاؤ مٹی پاؤ اور سلح کے لیے کوشش ہو رہی ہیں تو سلح تو ہوگی ظاہر ہر الٹی میٹ سلح ہی ہوتی ہے کوئی بھی جھگڑا ہو کچھ بھی ہو اور ایسے لوگوں کو خسلہ رہتا ہے کہ کوئی نہیں ہم نے مار بھی لیا تھا پھر فائنلی سلح ہوئی گئی فلانے پڑھ کے سلح کرا دی فلانے بیچ میں پڑھ کے سلح کرا دی اور اس چیز سے یہ گنڈا گردی جو ہے اس کو جو مزید تقویت ملتی ہے ان کو خسلہ ملتا ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں کچھ بھی ہوگا دیکھی جائے گی کر لیں گے یہی طاقت ہوتی ہے نا کہ آپ نے مار لیا کسی کو کر لیا کسی پہ ظلم کر لیا بدماشی دکھا لیا اپنی اور بعد ازا آپ نے صلح صفائی بھی کروا لی کیونکہ آپ کا ہاتھ پڑھتا ہے آپ تگڑے لوگ ہیں کہ منسٹر تک بات کی جائے کہ ایف آئی آر کی یا اس چیز کی تو وہاں سے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ بہت تگڑے ہیں بڑا مشکل ہے کوشش کریں گے تو یہ صورتحال ہے ہمارے ملک میں انصاف کی قانون کی قانون کی بالادستی کی اور انسانیت کی اور مذہب کی کہ لوگ مذہب کو کس لئے استعمال کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ کے پاس بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہوں گے جو آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ ہاں جی ہمارے جاننے والوں کے ساتھ یہ ہوا تھا یا اس طرح سے انہوں نے کیا تھا یا ایسے کے واقعات ہوئے میرا خیال ہے ہم ملکے اگر اس چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیں کام کریں تب ہی یہ چیزیں اور یہ لاقانونیت اور یہ بدماشی اور یہ جو ذاتی حیثیت میں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں بدماشی کرتے ہیں گھنڈا گردی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو روکنا ممکن ہوگا ناظرین یہ ممعلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ